اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شادی خانہ آبادی کے آگے اس کی سوچ جانے کو تیار ہی نہیں پر یقین جانی ہے حالات بہت سکت آنے والے اور کچھ جگہ پر آ بھی چکے ہیں کل بھی ہم نے کہا تھا کہ کرناٹک میں اگر چیکے کانگریز کی حکومت ہے یہ نہ سمجھے کہ مسئبت یا نہیں آنے والی خیر آج دو باتوں کا ذکر یہاں کرنا ضروری ہے اتربارت میں جو حالات مسلمانوں کے خلاف بنتے جا رہے ہیں واقعی خطرناک موڑ افتیار کر چکے ہیں اس لیے خطرناک موڑ کہنا پڑ رہا ہے کیونکہ سرکار خاموش ہے کیونکہ جب کرناٹک میں بھاچپا حکومت تھی تو یہاں بھی لگ بگ یو پی حریانہ گجراج جیسے حالات بنے ہوئے تھے کیا ہم نے ہجاب معاملے میں مسلم اڑکیوں کے ساتھ کیا ہوا نہیں دیکھا کیا پولیس انتظامیہ کی جانب سے کس حد تک تشدد برپا کیا گیا اسے محسوس نہیں کیا گیا آج بھی حبلی کے ایک سو پچاس سے زائد نوجوان یو یہ پی اے کے تحت جیلوں میں بند ہیں کانگریس حکومت آنے کے باوجود بھی اب تک کچھ نہیں ہو پایا مقدمیں واپس لے کر رہا کرنے کی کوشش جاری ہے لیکن بھاچپا سنگ کی جانب سے مخالپت کی جاری ہے مطلب حکومت کانگریس کی تو ہے لیکن بھاچپا سنگ کا آج بھی اپنا دباؤ برقرار ہے کہہ سکتے ہیں خیر آج دو وارداتے پیش آئی جس کے بعد مسلم سماج کو اور بھی بڑی سنجیدگی اور گہرائیوں سے آنے والے دنوں میں منصوبے بنانے ہوں گے منصوبے بھاچپا سنگ یا بجرندل کی طرح تشدد کے نہیں تو عام نہ قائم کرنے کے لئے کیسے منصوبے بنائے جا سکتے ہیں کیونکہ اب ظہر ہریانہ کے دیہات کریوں میں فیلتا جا رہا ہے سب سے تاجب اور سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہریانہ سرخار خاموش چپی سادے ہوئے اور اسی طرح نفرت کے ایجنڈوں کو انجام بھی دیا جاتا ہے خیر دو وارداتی اسی کے تعلق سے تقریباً ہریانہ کے پچاس پنچائتوں نے مسلمانوں کا سماجی بائیکارٹ کرنے کا فیصلہ لے لیا ہے اور اس پر عامل بھی کر رہے ہیں یہ کوئی چوری چھپے نہیں بلکہ خولے عام لیا گیا ہے اور اس کو سوشل میڈیا پر وائرل بھی کر دیا گیا ہے پچاس پنچائتوں نے اپنے اپنے پرچے یعنی ان جماعتوں کے لیٹرز بھی وائرل کیے ہیں اور دیہات کریوں میں اسی چسپا بھی کیے ہیں کسی بھی ٹھیلے فروٹ سبجیوالوں کے ساتھ کوئی اور بھی جو کسی بھی چیز کو بیچنے آتا ہو ہندووں کے گلیوں میں آنے نہ دیا جائے نہ صرف غریب ٹھیلے والوں کو بلکہ کسی مسلم مزدور کو ہندووں کے علاقے یا کمپنی فیکٹری میں کام کو نہ رکھا جائے اور کھرائیدار کو بھی نہ رکھا جائے لہذا اس فیصلے کے بعد ہزاروں غریب ملازیم ٹھیلے والے جگہ چھوڑ گروگرام سے بھاگ گئے ہیں گروگرام کے تقریباً دکانے جہاں مسلمان کاریگر ملازمت کرتے تھے ہوتل سلون فیکٹریہ فیلال بند ہیں کچھ دکانوں پر پوسٹر بھی لگائی جا چکے ہیں جس پر لکھا ہے کہ یہاں ہندو کاریگر کام کرتا ہے مسلمانوں کے اس بائیکارٹ ابھیان کے خلاب کپیل سپل نے سپریم کورٹ ارداد داخل کرتے ہوئے ان پر کاروائی کی مانگ کی لہاز عدالت نے مقدمہ تو دائر کیا لیکن کاروائی کسی طرح کی اب تک نہیں ہویا آپ کو اس فرق کو بھی سمجھنے کی ضرور تھے کیسے عدالت پولیس انتظامیات سیاسی لیڈروں کے دباؤں میں سرکاروں کے دباؤں میں کام کرتے ہیں اگر آپ کو یاد دلا دوں تو چناؤ کے وقت بیلگام میں بھاجپا کی جانب سے کسی نارے کو لے کر ہنگامہ برپا کیا گیا تھا اور کہا تھا کہ پاکستانی ہمایتے نارے بیلگام میں لگائے گئے تھے اور سوشل میڈیا کے ساتھ ساتھ پوری نیشنل میڈیا نے بھی اسے بڑا چڑھا کر پیش کیا تھا آپ اس وقت چہرے بھی نہیں پہچاند سکتے تھے جو تصویر آخباروں میں چھپی تھی کیونکہ کانگریس کی جیت کے جشن میں کئیوں نے ہارا کلر اپنی چہرے پر لگایا تھا لیکن محض اس فوٹو کے واجہ سے کون کون تھے اس کی شناخت کر پوچھتاچ بھی کی گئی مطلب اگر کسی خاص سماج کا ہو تو کس انتہا تک پہنچ کر تحقیق کی جاتی ہے پر کوئی ہندو تو تنظیم کا ہو تو پولیس ایسے پرتاؤ کرتی ہے کہ جیسے کسی کو یہ پہچانتے ہی نہیں لہٰذا ہورگرام میں خلے عام چناؤتی دی جاری ہے آپ اس ویڈیو میں بھی دیکھ سکتے ہیں اور نہ صرف اس ویڈیو میں بلکہ جتنے بھی ویڈیو فوٹو ایک اے فورٹی سیون لیے بجرنگ دل کے لوگ گھوم رہے ہیں انہیں پولیس پہچان نہیں پا رہی ہے یہاں تک کہ اب تک مونو مانے سرنامی دہشت گرد پکڑا نہیں گیا یعنی کس انتہا تک سرکاری دباؤں میں پورا سسٹم کام کر رہا ہے ہریانہ کے ساتھ کرناٹک کے مثال اس لئے دے رہا ہوں کیونکہ کچھ لوگ بڑے اتمنان سے ہیں کہ یہاں کرناٹک میں تو کچھ ہونے والا ہے نہیں لیکن جب سرکار بدلتی ہے تو ان کے کام کرنے کا طریقہ بھی بدل جاتا ہے جیسے کرناٹک میں پولیس ٹیشن کا بھگوہ کرن کیا گیا تھا کئی سارے تشدد فسادات میں مارے گئے دوسری وارتات بھی سوچنے پر مجبور کر دیتی ہیں نو فساد کے وقت ہسار کے روینڈر فوگاٹ اور دو ساتھی یعنی کتینوں ہندو تھے اور وہ نو گئے ہوئے تھے اتنا فساد شروع ہوا ایک بڑی بھیڑ کو آتے ہوئے دیکھ روینڈر فوگاٹ اور دو ساتھی ایک گھر میں گھوز گئے یہ گھر انیس نامی مسلم شخص کا تھا اس نے اپنے گھر میں ان تینوں کو پناہ دی ان کی خدمت کیا اور دوسرے دنوں بہت سے انہیں صحیح سلامت باہر نکالا پر کیا آپ کو پتا ہے اس کے ساتھ کیا ہوا اسی انیس کو جس نے تین ہندو کی جان بچائی تھی اس کے گھر پر محض مسلمان ہونے پر بلڈوزر چلائے گا جب روینڈر فوگاٹ جو بڑے کاروباری اور سرکاری کونٹریکٹر ہے انہوں نے پولیس کو فون کر کے کہا کہ اس گھر میں کوئی دنگائی نہیں رہتا اور نہ یہ گھر دنگی کے لئے استعمال کیا گیا تھا لہٰذا اس گھر کو نہ گرائے جائے لیکن بلڈوزر نے اپنا کام تمام کر دیا تھا کیونکہ بلڈوزر کسی ایک سواج کے گھر کی طرف ہی اپنے آپ چل پڑتا ہے ان دو واقعات سے سبق سکھنا ہوگا کیا واقعی انسانیت نان کی کوئی چیز آج بھی باقی ہے جس نے انسانیت کے ناتے تحریکیں چھڑی گئیں کورونا کے دور میں تو کوئی کسی کا نہیں تھا پر مسلمانوں نے انسانیت کا سبق دیتے ہوئے گہروں کی لاشوں کو اپنے ہاتھوں سے یوٹھا کر آخری رسومات کو انجام دی بارڈ میں یہی وہ سماتا جو پانی میں جا کر کسی دھرم تفرقی کی پرواہ کیے بغیر مدد کرتا رہا لاکڈون میں پیدل چلنے والے ان غریب دہاری مزدوروں کا مذہب پوچھے بغیر خانے پینے رہنے کا انتظامات کو پورا کرنے کی کوشش کی ٹرین اور گاڑیوں کے پیچھے دوڑ دوڑ کر پانی پلاتا رہا یہاں تک کہ دیگر مذہب کے جلوسوں میں پانی فل فروٹ بانتا رہا فرقہ پرستوں کی طرح جلوسوں میں کبھی ہتھیار نہیں لے رہا ہے بلکہ انسانیت کی صداوں کو عام کرتے ہوئے مدد کو دوڑتا رہا کورونا میں بھی اسی کو کڑگرے میں کھڑا کر سماج بائیکارٹ کا اعلان کرنے والوں کی لاشوں کو یہی سماج تھا جو اٹھا کر انتیم سلسکار کر رہا تھا وقت اور قدرکت نے ہمیشہ ان لوگوں کی حمایت میں فیصلے دی ہیں جنہوں نے انسانیت کو زندہ رکھنے کی کوشش کی ایک بار پھر حریانہ میانیس نے انسانیت کو زندہ تو رکھا لیکن اس کے باوجود اس کے مکان کو گرائے گا ضروری ہے مسلم سماج کو لمحے فکر کرنے کی اس طرح یوں ہاتھ پہ ہاتھ رکھے بیٹھنے سے کچھ نہیں ہوگا صرف حادثے کے بعد مدد کے رسم کو دورانے سے پہلے آنے والے حالات کے مدد نظر بھی تو کبھی بیٹھ کر سوچنا ہوگا کیونکہ ہر بار فیصلے آپ ہی کے حق میں آئیں گے یہ ضروری نہیں آج کا موضوع کیسا لگا اس پر ضرور کمنٹ کریں اتحادیوں دیکھنے گنے شکریہ اللہ حافظ کسی دکندار نے کسی مسلمان کو اپنے دکان پر رکھا اس کے دکان کے باہر اس کے بحثکار کا پوچٹر ہم لگانے کا کام کریں گے اور اس کو قوم کا قدار گوشت کریں گے یہ بات آپ سوچ لینا جتنے بھی دکندار ساتھی ہیں اپنے دکانوں سے مسلمان کا امتداریاں کو نکال دیں اگر انہوں نے نہیں نکالا تو ان کو قوم کا قدار گوشت کر کے ان کے دکانوں کے باہر پوچٹر لگانے کا کام ہم کریں گے تو بھائی ہے جوڑ کے نیوانے گرامن ماسیوں سے جو یہاں دکانوں کی کافی بھی آئے ہو جیسے مہ me Скارپiggs رو سے آئے ہو بھائی ہے اپنے گاہ لوثیں بھی دکانوںкой آج جوڑ کے سب کے آدار کار دیکھو جو مسلمان ہیں اس کو اپنا مکان کوئی بھی جمین لگے ہو اور جو ہمارے ہندو بھائی ہے 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 کوئی بھائی ہے بھائی ہم میٹ کی دکان ہندو بھائی کرے ہمار سے آکے مسلمان یہاں کو آتے ہیں اور پھر وہ ہمارے اوپر دوریاں چلا آتے ہیں تو بھائی ہم سب جو ابھی تگرہ بھائی ہیں جن کے ساتھ بھائیوں کے ساتھ نجائج ہوا ہے جو کہ ہمارے بھائی اس مولوی کو مولنے میں نہیں ہے کیونکہ وہاں دنگے ہوئے تھے اور ہمارے بھائیوں کو بھسا دیا تو بھائی ہم سب ساتھ ہیں آج میں کرو سے کہتا ہوں جو تگرہ بھائی نے پنچائد کی ہے بھائی ہم سب سے کہتا ہوں جو تگرہ بھائی ہم سب سے کہتا ہوں جو تگرہ بھائی تو بھائی ہم سب سے کہتا ہوں جو تگرہ بھائی ہے ہم سب سے سب سے ساتھ ہیں تجارہ ہے موسیقی